صبح بخیر کاشف صاحب تمہیں دیکھ کر اچھا لگا پچھلے وزر کے بعد آپ کیسے رہے صبح بخیر ڈاکٹر ٹیک رہا کچھ بھی خاص نہیں ہوا ہم یہ دلچسپ ہے چونکہ آپ کی میڈیکل ریکارڈ کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پچھلے دورے کے دوران کچھ چیزیں اپنی نہیں بتایتے کہ آپ میرے لئے کچھ باتیں واضح کر سکتے ہیں مجھے یقین نہیں ہے کہ آپ کیا کہنے ڈاکٹر ٹیک ہے ہمارے پچھلے ملاقات کے دوران آپ نے بتایتا ہے کہ آپ کو سینے میں درد یا سانس کی کیلنٹ کا سامنا نہیں تھا لیکن ہسپتال کے ٹیسٹ کے نتائج بتاتے ہیں کہ آپ کو سینے میں شدید درد اور سانس لینے میں دشوارے کے ساتھ داخل کیا گیا تھا اوہ وہ ہاں مجھے کچھ تکلیف ہوئی تھی لیکن یہ تو کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی میں نے سوچا کہ یہ خود ہی چھلا جائے گا کاشیف صاحب سینے میں درد اور سانس لینے میں دشوارے اسی علامات نہیں ہیں جنہیں ہلکہ نہ لیا جائے وہ دل کی بنیادی حالتوں اور صحت کے دیگر سنگین مسائل کی نشاندی کر سکتے ہیں میرے لئے درست معلومات کا ہونا بہت ضرور ہے تاکہ میں مناسب دیکھ بال فراہم کر سکوں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی صحت میری ترجیح ہے اور کوئی بھی علامات چاہے وہ آپ کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگے اس کی درست اطلاع دینی چاہئے اب آئیے ان علامات پر فوری توجہ نہ دینے کے نیتائج پر بات کرتے ہیں علاج میں تخیر بدقسمتی سے آپ کی حالت میں اضافہ کا باز بنی ہے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دل کو کافی نقصان پہنچا ہے میرے پاس آپشن کیا ہے ڈاکٹر؟ کہ اس وقت کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کاشیف صاحب علاج کے مختلف آپشن دستیاب ہے بشمول عدویات، ترزندگی میں تبدیلیہ اور بعض صورتوں میں جراحی مداخلت یعنی سرجری آپریشن تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جتنی دیر تک دل کی بیماری کا علاج نہیں ہوتا اس کا انتظام کرنا اتنے ہی مشکل ہوتا ہے اور پچیدیوں کا خطرہ اتنے ہی زیادہ ہوتا ہے اوہو باقی چیزوں کا تو خیر ہے لیکن آپریشن یعنی سرجری کاش میرے ٹائم پر بتا چکا ہوتا السلام علیکم دوستو ویلٹم کی رسینل میں خوش آنگ دید امید ہے کہ آپ سب خوش اور صحت مند ہوں گے دیکھتے ہیں اکثر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں علاج کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ٹائم لگاتے ہیں ان ساری چیزوں کا بہتدی ہم صحتیاب نہیں ہوتے ہیں بے شک اللہ صحت کیا آپ کرنے والا ہیں اللہ تعالی ہی صحت دیتا ہے لیکن ہم اب جو محنت کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں ہم اتنے کون سے ایسے غلطہ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ حاصل نہیں ہوتا یعنی ہمارا صحت بھی ضائع ہو جاتا ہے وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے دولت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں دوسری معاصل میں لوگوں کو نقصان ہو جاتے ہیں یعنی ایسے بیمارے ہو جو لوگوں میں کھلتے ہیں دو معاصل میں بھی مقصان کھل جاتے ہیں تو ایسے سلسل میں یہ سب سے پہلا ویڈیو ہے ہم پہلے آتے ہیں یہ میڈیکل ہسٹری کیا ہے پچھلو دوستو شروع کرتے ہیں میڈیکل ہسٹری سے مراد مریض کی ماضی اور مجیدہ زہد کی حالت بیبی حالات بیماریہ ترجری عدویات انرجی اور سہت سے متعلق دیگر متعلقہ معلومات کا ریکارڈ ہے میڈیکل ہسٹری تشخیص علاج اور مریض کی سہت جاری انتظام کے لئے ضروری بیماریات قرآن کرتے ہیں میڈیکل ہسٹری مختلف ذراعیت سے حضرت کی جاتی ہے باشمول مریضوں کے انٹرویوز میڈیکل ریکارڈ کا جائزہ لینا اور جسمانی معاینہ کرنا ٹی بی یعنی میڈیکل ہسٹری میں جمع کی گئی معلومات سہت کی دیگوال کرنے والے پیشاور افضلات و مریض کے مجموعی سہت کی حالت کو سمجھنے خطرے کی اممکنہ عوامل کی نشان نہیں کرنے اور علاج کا ایک منصوبہ تیار کرنے میں مدد کرتی ہے امپورٹنس آف میڈیکل ہسٹری آپ کی میڈیکل ہسٹری آپ کی سہت کے تجربات کے جامعہ رکھا کے طور پر کام کرتے ہیں باشمول ماضی کی بیواریوں سرجیوں الرجی اور اردویات جو آپ نے لینے ہیں یعنی آپ کے ڈاکٹر کو آپ کی صحت کا ایک جامعہ نبتہ نظر دیتا ہے اور انہیں نمونوں خطرے کی عوامل اور ممکنہ بنیادی حالات میں شناخت کرنے میں مدد کرتا ہے تو دوستو ہم نے دیکھ لیا کہ میڈیکل ہسٹری کیا ہے اور اس کی ہمیت کیا ہے اگر ہم میڈیکل ہسٹری غلط دیں گے کیا کم معلومات اس میں دیں گے تو ہماری جو ڈائیگنوزز ہے وہ غلط ہو سکتے ہیں تو آپ نے اسی بزارش ہے کہ جب بھی ہم میڈیکل ہسٹری دیتے ہیں تو ہم صحیح میڈیکل ہسٹری دے دیں اور اس کو ہم آگے جاننے والے کیا بتانا ہے اور کونسی معلومات پینے ہیں تو جتنی بھی ویڈیو سیریزیں اس کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کا پیسہ، واک، صحت، ضائع نہ ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف میں نہ ڈالیں یعنی آپ کو ایسی بیماری، کسی کون ایسی بیماری ہے جو لوگوں میں پھیل سکتے ہیں، معاشرے میں پھیل سکتے ہیں تو سب کو مکسان کا بحث بن سکتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ پیسہ، واک، صحت، ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو سیریز میں ہمارے ساتھ رہیے